اور وہ جو آئے تھے کہ الیکشن کے فالے سے ایک اور خبر بھی ہے بلکل میں وہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک نئی وردات انہوں نے ڈالیا اور اسامہ بھائی یہ سکرپٹ ہمارے لکھنے والے نا اتنے یہ میں کیا کہوں ان بچاروں کے جو ان کا سکرپٹ لکھنے والوں کا اس حکومت میں کم از کم سکرپٹ لکھنے والے اچھے رکھ لو اربوں روپے کی کرپشن لوٹ مار اس ملک کے اندر ہوئی ہے تھوڑے سے پیسے زیادہ دے لو کسی کو باہر سے بلوالو کوئی تھوڑا سا اچھا سکرپٹ ریٹر رکھ لو آپ دیکھیں کہ چیرمن نیب مصافی ہوتے ہیں اسی دن عمران خان کو فواد چودری کو شاہ محمد قریشی اور بشرا بی بی کو نوٹس ہو جاتے ہیں ادھر جو پاکستان بار کونسل والے ہیں وہ سپرنگ گورڈ کے آہاتے میں کھڑے ہو کے مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف ٹریس کانفرنس کرتے ہیں ریفرنس دیر کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور وہاں سے وہ گاریوں میں بیٹھ کے وزیراعظم آفیس اور وزیراعظم حوث چلے جاتے ہیں وہاں شباششو کے ساتھ بیٹھ کے اور وہاں پہ انونسمنٹس ہو جاتی ہیں کہ ہم یہیے پاکستان بار کونسل کو اور وکیلوں کو یہیے مالی فائدے دے رہے ہیں اب آج انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بلکہ اعلان کیا ہے یہ ان سی او سی نے ایک الڈ جاری کیا ہے جناب اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنے ہی چیز سے پکڑے جاتے ہیں اب اس میں تاریخ امپورٹنٹ لکھی گئی ہے جو تاریخ جس کو نوٹ کریں اب تیس اپریل اگر یقین کریں یہاں پہ اگلے تین ماہ کے لکھ دیتے ایک ماہ کے لکھ دیتے تھوڑا سا ایک لگتا گیار کوئی ہے واقعی معاملہ اب یہ ان سی او سی نے الڈ یہ جاری کی ہے کہ کرونا کی نئی اقسام کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے اور کرونا کا نیا ویرینٹ وہ دنیا بھر میں دوبارہ پھیل رہا ہے اور اس کی بچاؤں کے لیے ہم نیا الڈ جاری کر رہے ہیں تیس اپریل تک راشوالی جگہوں پر ماسک پہنا لازمی ہے ہسپیدالوں اور دیگر ہیلس کیر سینٹرز میں بھی ماسک کا استعمال لازمی قرار دیا جا رہا ہے اب اس کا مقصد ہے یہ اب نیا ایک چیز شروع ہو رہی ہے اب یہ بھی ایک چیز ڈال دی جائے گی او جی کرونا آگیا نیا ویرینٹ آگیا جناب وہ جی لوگ مار رہے ہیں یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا کیونکہ رانہ سنولا کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ریلیوں پر جلسوں پر اور الیکشن مہم پر پابندی لگائے تو ہر طرح کی کوشش کی جاری ہے اب یہ ایک نئی ایک چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جی وہ جی کرونا آگیا ہے اب تو ایسے الیکشن کمپین نہیں ہو سکتی لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے جلسے نہیں ہو سکتے ریلیا نہیں ہو سکتی تو یہ ایک نئی واردات شروع کر دی گئی ہے اب چلیں یہ بھی آپ ایڈ کر لیں کوئی دنیا جہان کے کوئی چیز چھوڑیے گا نہیں جو الیکشن ملتی بھی کرانے کے لیے آپ پاکستان کے اندر جو ہے اس کا خطرے کی گھنٹی نہ بجائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر پلک کریں کوچ ایئرمین بول شویف شیخ کے خلاف منگھڑت جوٹا اور بے بنیاد کیس حکومت انتخامی کاروائیوں پر اتر آئی رشوت دینے کے جھوٹے الزام کے پیچھے اصل حقائق وہ لے آیا عوام کے سامنے سن ہائی کورٹ کی جانب سے دس مارچ کو ایکزیک کیس میں بریت کا فیصلہ بھی دے دیا گیا جو رشوت کیس الزام کو جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کرنے کے لیے کافی ہے سوال یہ اٹھتا ہے نہ رشوت لینے والا نہ دینے والا موجود تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے گزشتہ پانچ سالوں میں نہ تو کوئی گواہ پیش ہوا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا جبکہ کوئی انکوائری عمل میں نہیں لائی گئی جب مزدیمان سے کوئی تحقیقات نہیں کی گئیں کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر یہ مقدمہ کیا ہے اس سے قبل کیس کی انکوائری کمیٹی کے سامنے خود جج قادر میمن نے رشوت کے الزام کی تردید کی تھی اور کمیٹی کو تحریری طور پر آگاہ بھی کیا تھا اس پھوٹے اور بے بنیاد کیس کی خانونن کوئی حیثیت نہیں سین ہائی کورٹ اس مقدمے میں شویف شیخ کو بری کر چکی ہے تو پھر اس نام نہاد الزام کی قانونی حیثیت کیا ہے بول انصاف کا منتظر ہے